بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ تو دوستو علیکم نئے اور خوبصورت بیانک ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں تو چلیے ویڈیو میں شروع کرتے ہیں ہمارے ہاں نا ہیستہ ہیستہ غلطی تسلیم نہ کرنے کا رواج بڑا عروج پکڑا ہے ہم ڈٹے ہوئے لوگ سرکار میں فلاحِ انسانیت کے لئے جو دوسرا کام کی ہے نا وہ لوگوں کو احساس دلائے ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو تم نے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو کلیر نہیں کرنا تم نے تو رب کے سامنے اپنے آپ کو کلیر کریا اللہ کے سامنے تم نے بچنا ہے کہ میرا گناہ معاف اور حضور احساس پیدا کرتے تھے بخاری شریف میں قبیلہ غاندیہ کی اس عورت کا تذکرہ موجود ہے جو خود آئی تھی کوئی گرفتار کر کے نہیں لائے تھا از خود آئی تھی احساس پیدا ہو گیا نا گناہ کا یہاں بہت ساری غلطی ہیں کر کے بھی لوگ کہ وہ اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کبھی یاد تو نہیں کسی کے ساتھ یادتی کی ہو یاد تو نہیں کبھی کسی کے بھئی آپ نے اتنے بڑے ولیوں نے غدا ہوا کر دیئے انسان تو انسان رہتا ہے بڑے بڑے لوگ کہے گئے کہ یا اللہ اگر انجانے میں بھی بھول گئے ہیں تو ہم سے دارے بزر فرما لیکن یہ وہ انتیار ہی نہیں ماننے حضور احساس ملوانی کہتے ہیں وہ خاتون آئی کوئی پکڑ کے نہیں لایا کسی چودہ دنوں کے ریمان پہ نہیں اسے منوایا گیا اسے وہ خود بخود آئی اور قریب معبوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ کھڑی ہوئی تو اتنے درد سے میں نے کام لوگ روتے دیکھیں جس درد سے وہ روئی عرض کرنے لگی حضور میں غلطی کر بیٹھئی مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر تو معبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کیسے ثابت کرے گی تو نے گناہ کیا یعنی مجرم کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ میں گناہ گا یہ وہ کمال ہے کہ انسانوں کو احساس ہونے لگے کہ یہاں یہاں ہم غلط جب اعتراف جرم ہوتا ہے جب بیماری کی تشریف ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے حضرت انسلنوادی کہتے ہیں وہ اس کرنے لگی حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے حضور نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا وہ آٹھ ماہ کے بعد آئی تو اس کی گود میں پھول سا بچہ تھا حضور نے فرمایا واپس جا جب روٹی کھانے لگ جائے تو پھر آنا وہ دو سال سوا دو سال دودھ پھلاتی رہی پھر جب آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جب اس نے بات کی تو وہ درد سے روئی کہنے لگی یا رسول اللہ تین سال ہونے کو ہیں میں نے گناہ کیا انہیں ساری رات سو نہیں پاتی حضور تڑکتی اگر اس حال میں مر گئے تو اپنے رب کو کیا مو دکھا مجھے پاک کر دے میرے حال پر رحم فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کو دیا فرما بچوں کی طرح پالنا اور کہا اسے لے جاؤ پتھر مار مار کے اسے سنسار کر دو صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگ رہے تھے اور حضور بیچانی کے ساتھ ٹیل رہے آ کے خبر دی حضور وہ تو بسحال کر گئی اتقال ہو گیا فرمایا یہاں تک تو بات اس کی تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب محبوب کریم نے صحابی آسے فرمایا اسے حسل دو کفن پہناو جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حسل ہوا کفن ہوا جنازہ تیار ہوا تو حیران ہم تب ہوئے جب میرے محبوب نے فرمایا صفحے بناو کہ ایک شخص کی زبان سے نکلا حضور اس ملعون کا ماند اللہ جنازہ جس نے ناجاج بچہ جنا اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں جنازہ پڑھا حضور فرمانے لگے خموز ہو جاؤ تم نے گناہ دیکھا ہے اس کا احساس نہیں دیکھا تم نے غلطی دیکھی ہے لیکن اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا اور صاحب کنز اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ نکل کیے ہیں کہ قریب محبوب فرمانے لگے اس نے تو ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی مغفرت برما دے احساس جب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دل کے اندر کی یہاں یہاں میں غلط اِنَّا الْعَابْدَ اِزَعْطَرَفَ سُمَّتَابَ تَعْبَ اللَّهُ عَلِيْهِ اَوْكَمَقَالَ لَبِي صلی اللَّهِ سَلَّمَ رَوَاهُ الْمِشْكَالِ حضور نے فرمایا جب کوئن دکھتا ہے اللہ میں بھول گیا اور پھر وہ توبہ کرتا ہے تو رب اس کی توبہ کو فورمی قبول فرما لیتا ہے پہنگی بات یہ کہ اقائد کو مضبوط رکھے مضبوط اقائد اور یہ جو آج کل ایک اور محور چل رہا ہے کتھوڑا ایدھر کتھوڑا ایدھر اقائد وہی درست ہیں جن کی تشریح شیخ عبداللہ کے محدث دیل بھی نے فرمائی اقائد وہی درست ہیں جن کی بابت عدر مجدد الفیسانی لکھ گئے اور ان سب کو اگر کھلا کر کے بیان کیا تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے بیان کی انہی بزرگوں کی باتوں کو کھوڑ کر ہمارے سامنے رکھا مضبوط اقائد کی زندگی گزارے اور دوسری بات اگر کبھی کوئی گلتی ہو جائے پھر اس کا احساس پیدا کرے پھر اس سے توبہ کرے تیسری بات جو فلائی غسانیت کے لئے بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا احساس پیدا کریں دوسروں کا میری زندگی میری ذات سے شروع ہوتی ہے میری ذات میرے سے آس کے بھولو میری بات مانو میرے پیچھے چلو میرے حرام میں خلل نہ آئے میری طبیعت کے بھئی آپ کی طبیعت کے مطابق چلے تو پھر تو آپ بہت بڑے خودگرض ہوئے کہ آپ نے صرف اپنے لئے سوچا ماغوب کریم کا کمالیت تھا کہ حضور نہ دوسروں کا بڑا احساس فرماتے آپ بخاری مسلم کی وہ حدیث پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ سرکار فرماتے میں جب نماز کی نیت بانتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں جب میرا کسی کام کرنے کو دل کرے تو پھر میں ساری دنیا کو چلنی پڑھے تو میں کر جاتا ہوں لیکن حضور فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھا ہوں لیکن پھر میرا خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑے بھی ہیں بیمار بھی ہیں بچے بھی ہیں یا رسول اللہ نماز اللہ کی اور خیال بندوں کا فرمایا میں بوڑوں بیماروں بچوں کا خیال اللہ کی نماز کو مختصر کر دیتا ہے احساس جب طبیعت ہمارے ہانا تیزی کے ساتھ احساس ختم ہوا ہے تیزی کے ساتھ ہم نے اتنی نفی شروع کی ہمارے توہل تصوف میں اللہ ما شاء اللہ اب تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ صرف میں ہوں میرے جوا کوئی نہیں حالانکہ طریقت تو اس کا نام تھا کہ میں نہیں باقی ظاہرے تھا وہ تو دوسرے کا اصفاد کر کے اپنی نفی کرتے ہیں اور یہاں بار بار اپنا اصفاد احساس جب پیدا ہوتا ہے احساس پھر اس کے اندر توانائی آتی ہے پھر انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینے میں بھی خوشی محسوس کرتا ہے پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا درخت نہیں کہ جس کی نہ شاخے ہو نہ پتے ہو پھر وہ کہتا ہے میں درخت ہوں پر شجر زائدہ آئے کوئی آئے گا تو پھل بھی کھائے گا کوئی آئے گا تو چھاؤں میں بھی بیٹھے کوئی آئے گا تو اسے خیر بھی نصیب ہوں تو دوستوں مزید اس طرح کو بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائس کرنا مت مولیے میرے گئے ایک نئے خوبصور ویڈیو اقصال دفتر کے لیے اللہ حافظ